لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنرل کے کتنے درجے ہیں عام طور پر اس زمن میں جو حدیث پیش کی جاتی ہے پہلے میں آپ کے ساتھ میں وہ حدیث رکھتا ہوں پھر اس کے علاوہ جو احادیث ہیں وہ رکھتا ہوں پھر ان میں ہم موافقت پیدا کریں گے پہلی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے زیادہ تر یہی حدیث سامنے آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جنت کے سو درجے ہیں اگر تمام جہان ان میں سے کسی ایک میں جمع ہو جائیں تب بھی وہ درجہ ان سے وسی رہے اس روایت کو کئی کتب حدیث میں روایت کیا گیا ہے مسند امام احمد میں بھی آتی ہے اس کو امام ترمیزی بھی لے کر آتے ہیں امام ابو نعیم بھی روایت کرتے ہیں ابو یعلا بھی کرتے ہیں بدور السافرہ میں بھی آتی ہے کئی کتب میں آتی ہے تو ایک تو ہمارے سامنے یہ معاملہ کھل گیا کہ سو درجے ہیں اب ایک اور روایت لاتا ہوں پھر انشاءاللہ ان میں ہم تطبیق پیدا کریں گے یہ بھی حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حافظ قرآن جب جنت میں داخل ہوگا تو اس سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا تو وہ پڑھے گا اور ہر آیت کی جگہ ایک درجہ اوپر چڑھے گا حتیٰ کہ اس کو جتنا یاد ہوگا اس کا آخری حصہ بھی پڑھ لے گا تو اب قرآن میں تو سو سے زائد آئیتیں ہیں تو اس سے یہ مسئلہ بھی سامنے آ گیا کہ جنت میں ہزاروں درجات ہیں کیونکہ قرآن کی ہزاروں آیات ہیں اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حافظ قرآن جو قرآن پر عمل بھی کرتا ہو یہ اس کے بارے میں بات آئی ہے وہ جنت کی آلہ درجات پر فائض ہوگا بشرت ہے کہ اس کو قرآن پاک کا کافی حصہ یاد ہا لا پرواہی سے بھولنا جائے گا اس کے اوپر بھی ہم پہلے بات کر چکے کہ جو لا پرواہی سے بھول جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا اچھا اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت کے درجات سو سے زائد ہیں اور اگر سو درجات ہیں جیسا کہ پچھلی حدیث میں میں نے آپ سے بیان کیا تو پھر ان سو درجات میں مزید بہت سے درجات ہوں گے جن کی طرف اس حدیث میں آپ کو وضاحت ملتی ہے اچھا اسی طرح حضرت ابو سعید خدری سے ہی ایک اور روایت بھی ہمارے سامنے آتی ہے اچھا ابھی جو روایت پیش کی میں نے آپ کے سامنے وہ بھی مسند امام احمد اس میں آتی ہے اور وہ حادی والارواح میں آتی ہے اور اب جو حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس کے بھی راوی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہوئے ہیں سنہ کہ آپ نے فرمایا کہ جنت کے سو درجات میں سے ہر دو درجوں کے درمیان آسمان اور زمین کے فاصلے کے برابر فاصلہ ہے یہ آسمان اور زمین سے بھی زیادہ فاصلہ جتنا فاصلہ ان کے درمیانے سے بھی زیادہ فاصلہ ہے تو کہتے ہیں میں نے ارش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ درجات کن کے لئے ہوں گے فرمایا اللہ کے راستے یعنی اسلام کی راہ میں نکلنے والوں کے لئے تو اب اس حدیث کا اصل مزداق تو وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں وہ ہیں جو لوگ اسلام کی سربلندی کے لئے دنیا میں جتنے طریقوں سے محنت کر رہے ہیں دوسرے درجے میں وہ بھی اس کے مزداق ہیں تو بہرحال اس سے تو یہ بات بھی سامنے پتا چلتی ہے کہ سو درجات تو ہیں اور ہر دو درجوں کے درمیان اتنا بڑا فاصلہ تو ہے لیکن مزید بڑا اس میں کتنے درجات ہیں کیونکہ یہ تو ایک خاص صفت والوں کے لئے درجات بیان فرمائے گئے ہیں پھر جنت کے دو درجوں کے درمیان جو سفر ہے اس کے بارے میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی بھی ایک روایت آتی ہے تو ابھی جو روایت میں نے حضرت ابو سعید خدری والی آپ کے سامنے بیان کی اسے تو عبد بن حمید المنتخب عبد بن حمید میں آتی ہے اور پھر حادی الارواح میں آتی ہے اور اب جو حضرت ابو حریرہ والی روایت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے سو درجات ہیں اور ان میں سے ہر درجے کا درمیانی فاصلہ سو سال چلنے کے مرابر ہے تو اسے صفت الجنہ میں روایت کیا ہے پھر مسلم امام احمد میں پھر امام ترمیزی بھی لاتے ہیں پھر اور کتابیں ہیں مجمع البحرین ہے اور امام طبرانی نے مختلف کتابوں میں حدیث کی کتابوں میں آتی ہے تو اس میں بھی علماء لکھتے ہیں کہ ایک حدیث میں حضور کا ارشاد ہے کہ جنت کے ہر دو درجوں کا درمیانی فاصلہ آسمان و زمین کے فاصلے کے برابر ہے اور ایک حدیث میں حضرت ابو حریرہ سے مرفور روایت ہے کہ ہر دو جنتوں کے درمیان پانس سو سال کا فاصلہ ہے تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے یہ جنتوں کے متعلق ہے کہ مختلف جنتیں مختلف درجات پر ہوں گی اور یہ بھی ہے کہ ہر جنت میں پھر کتنی اور جنتیں ہیں اس کے بارے میں بھی تو ہمیں نہیں پتا نہ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں تو جنت کے ہر دو درجوں کا جو درمیانی فاصلہ آسمان و زمین کے فاصلے کے برابر ہے یہ تو صفت الجنہ میں اور مسلم امام احمد میں اور مسنف ابن ابی شہبہ میں پھر اسی طرح منتقب عبد بن حمید میں ترمیزی شریف میں پھر امام حاکم بھی اس کو لاتے ہیں تفسیر تبری میں بھی وہ آئی ہے ابن خزیمہ بھی لاتے ہیں بہت کتابوں میں آتی ہیں اور یہ جو دوسری روایت میں نے آپ کے سامنے عرص کی یہ ابو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی یہ جو مرفوعان روایت ہے کہ ہر دو جنتوں کے درمیان پاس سو سال کا فاصلہ ہے یہ بھی صفت الجنہ میں آتی ہے لیکن علاوہ عظیم جامعہ السغیر میں آتی ہے بجمعہ الزوائد میں آتی ہے مجمعہ عوسط میں آتی ہے مختلف کتابوں میں آتی ہے دوبارہ یہ مختلف درجات ہیں جنت کے بعض نشلے درجے ہیں بعض اونچے درجے ہیں اب آپ ایک اور حدیث پہش کرتا ہوں آپ کے سامنے یہ حدیث جو ہے یہ بھی مصنف امام احمد میں آتی ہے پھر البدایہ والنہایہ میں اس کو حافظ ابن کسیر بھی لاتے ہیں پھر مجمعہ الزوائد میں امام حیثمی بھی لاتے ہیں اس کو صفت الجنہ میں بھی آتی ہے کہ جو سب سے عدنہ جنتی ہوگا اس کے درجات کے بارے میں حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عدنہ درجے کے جنتی کے سات درجات ہوں گے یہ ان میں سے چھٹے درجے میں ہوگا ساتھویں درجہ اس سے اوپر ہوگا تو معلوم ہوا کہ جو نچلے تھے چھ درجات ادنا درجے کی جنتیوں کے لئے ہوں گے ساتھویں درجے سے جنت کی آلہ درجات شروع ہوتے ہیں اسی طرح سب سے آلہ درجے کے بارے میں حضرت عبادہ بن سامد سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے سو درجے ہیں اور ہر دو درجوں کے درمیان آسمان و زمین کا فاصلہ جتنا فاصلہ ہے اور فردوس ان سے آلہ درجے کی ہے جنت الفردوس آلہ درجے کی ہے اس سے اوپر ارش ہے اسی سے جنت کی چاروں نہریں پھوٹیں گے پس جب اللہ تعالیٰ سے تم سوال کرو تو اس سے فردوس مانگو اس روایت کو البدور السافرہ میں امام ترمزی کے حوالے سے روایت کیا گیا ہے پھر اس کو امام حاکم بھی لے کے آئے ہیں امام بہقی بھی لے کے آئے ہیں مسند امام احمد میں بھی آتی ہے کئی کتب حدیث میں یہ حدیث آتی ہے تو بھارا یا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جنت نہیں اس کے پاس جنتیں ہیں پھر ان میں کئی درجات ہیں اور پھر اندر بھی کئی درجات ہیں میرا رب ہی جانتا ہے کہ اس کی جنت کتنی بڑی ہے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاقَ موسیقا 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 موسیقی